دوستوں ایک صحت مند جسم کے اندر ہی ایک صحت مند دماغ موجود ہوتا ہے ہمارا دماغ ہمارے جسم کے سب سے اہم ترین عذاب میں سے ایک ہے لیکن جب آپ کا جسم ہی تندرست نہیں ہوگا تو اس میں ایک صحت مند اور تندرست دماغ کو برگاہ رکھ پانا بہت زیادہ مشکل نظر آنے لگتا ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ روز مرک کی خوراک میں ایسی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جو کہ انہیں کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی اور ذہکے دار لگتی ہیں لیکن یہ ان کے تمام بدن کی صحت کو خراب کرنے کے علاوہ آپ کے دماغ پر بھی کافی یا تک اثر انداز ہوتی ہیں کیونکہ ہمارا دماغ ہی ہمارے جسم میں اکیلا ایسا آرگن ہے جو ہمارے ہر ایک کام کو جو بھی ہم کرتے ہیں جو بھی سوچتے یا محسوس کرتے ہیں سبی کو کنٹرول کرتا ہے یہاں تک کہ جسم میں سر انجام دیے جانے والے تمام تر ریاکشن بھی ہمارے دماغ کا بنیادی کردار ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے ایموشنز کو کنٹرول کرنے ہماری سوچ میں گرائی پیدا کرنے اور ہارمونز کا لیول قائم رکھنے میں بھی کام آتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر دماغ میں ذرہ سی بھی خرابی پیدا ہو جائے تو اس سے ہمارا پورا بدن متاثر ہوتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات پر بھی گور کیا ہے کہ ہمارے دماغ میں آنے والی کمزوری کی وجہ کیا ہے اور کون سے ایسے امامل ہیں جو ہمارے دماغ کو نقصان پہنچاتے ہیں دراصل ہم اپنے لائف سٹائل میں کچھ ایسی چیزیں زیادہ شامل کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی کئی ایسی عداد کو بھی اپناتے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے دماغ کو دن با دن کمزور کرتی رہتی ہے جن کی وجہ سے یہ عداشت میں کمزوری چیزوں کو بھول جانا نظر کی کمزوری اور طبیعت میں چرچڑا پان پیدا ہو جانے جیسے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں لہٰذا اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ کچھ ایسی باتوں کا خیال رکھا جائے اور ایسی بری عداد کو ترک کیا جائے جو ہمارے دماغ کو نقصان پہنچا کر کمزور بناتی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز سموکنگ یعنی کہ سگرن نوشی کی عادت ہے سگرن نوشی نہ صرف دماغ کو تباہ کرنے کا کام کرتی ہے بلکہ دماغ میں کمزوری کو بڑھانے کا بھی بنیادی سبب ہے سگرن کے اندر پائے جانے والے ٹاکسک کیمیکل سیدھے ہمارے دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں کیونکہ اس سے برین سیلز کمزور ہونے لگتے ہیں جس سے گہرائی میں سوچنے کی طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہے اکثر آلات میں اس کا اثر ہمارے کوارڈینیشن سسٹم پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے اس بات سے بھی سبھی لوگ واقف ہیں کہ تماک نوشی کینسر کا سبب بنتی ہے لیکن بہت سے لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ جب ہمارے دماغ میں نکوٹین کی زیادہ مقدار اکٹھی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا برین سکڑنا شروع ہو جاتا ہے جس سے برین ٹیومر یا برین کینسر پیدا ہونے کے خطرات پڑ جاتے ہیں اس لیے سگرن نوشی کی عادت کو چھوڑ کر ہی اپنے دماغ کو ہمیشہ تندرست اور صحت ماند رکھا جا سکتا ہے ایک اور بری عادت جو کہ آج کل بہت عام ہو چکی ہے وہ ناشتے کا ٹھیک طرح سے نہ کرنا ہے کئی لوگ تو ناشتہ سرے سے کرتے ہی نہیں ہیں جبکہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو ناشتے میں صرف ایک کپ چائے یا کافی ہی پیتے ہیں جبکہ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جب بھی لوگ سو کر اٹھتے ہیں تو صبح صویرے کھائی جانے والی تمام تار ہیلڈی چیزیں ہمارے صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں لیکن جب ہم صبح کا ناشتے صحت ماند طریقے سے نہیں کرتے تو اس سے ہمارے دماغ کو پوری طرح سے ضروری غضائیت نہیں مل پاتی ہے جس کی وجہ سے یہ دن بے دن کمزور ہوتا جاتا ہے اور اس سے ہمارا میٹابولیزم بھی کمزور پڑ جاتا ہے جبکہ اس سے لو بلڈ پریشر اور لو بلڈ شگر جیسی شکایت بھی ہونے لگتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اس عادت کو ترک کر کے وقت پر اچھا صحت بخش ناشتہ کرنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ ریڈنگ یعنی کہ چیزوں کو پڑھنے سے گریز کرنا بھی دماغی کمزوری کی ایک بڑی وجہ بن چکا ہے اصل میں کتابوں سے دوستی اور لگاؤ آپ کے دماغ کو صحت ماند رکھنے کے علاوہ ٹینشن اور پرشانیوں سے نجات دلانے میں بھی بہت زیادہ مددگار ہوتا ہے کیونکہ ہمارے دماغ کے کچھ ایسے ایسے ہیں جو کہ صرف اور صرف ریڈنگ سے ہی بے تطریقے سے اپنا کام بخوبی سر انجام دے پاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو لوگ متعلقہ زیادہ شوق رکھتے ہیں ان کی ذانیت اور سوچنے کی قوت دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے لہٰذا آپ بھی اپنے دماغ کو تندرست اور طاقتور رکھنے کے لیے متعلقہ کی عادت کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں اگر آپ بھی روزانہ ریڈنگ کی عادت کو اپنا لیں تو آپ اپنی سوچ میں واضح تبدیلیاں نوٹ کریں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی سوچ میں وسط پیدا ہوگی اسی طرح الکوہل شراب نوشی اور نشاور چیزیں ہمارے دماغ کو کمزور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جو لوگ کسرت سے نشاور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ نشاور چیزیں ان کے پورے بدن میں وٹمانز اور منرلز کے نظام کو بدل کے رکھ دیتی ہیں ان کے جسم میں خاص طور پر وٹمان بی اور میگنیشیم کی کمی واقع ہو جاتی ہے جس سے دماغی الجن، ذینی تناؤ، ڈپریشن، دماغی کمزوری اور دماغ سے متعلق کئی قسم کے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں اسی لیے ایسی تمام نشاور چیزوں کو ترک کر کے ہی آپ اپنے دماغ کو ہمیشہ دن درست رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نین کی کمی بھی ہمارے دماغ کو شدی نقصان پہنچاتی ہے نین کی کمی کی وجہ سے ہی زیادہ تار لوگوں میں دماغی کمزوری، غصہ، چڑچڑا پن، ذینی تناؤ جیسی کفیات پیدا ہوتی ہیں بلکہ جو لوگ اپنا ذینی توازن کھو بیٹھتے ہیں یا جو لوگ پاگل پن کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں میں سے اکثر لوگ نین کی کمی کے عارضے میں بری طرح سے مبتلا ہوتے ہیں اس لیے اچھی صحت کے لیے اور تندرست دماغ کے لیے آپ کو نین پوری طرح سے لینی چاہیے تو آج کے لیے اتنا ہی دوستوں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ